اسلام علیکم جی میں ہوں ملک کسین آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرتگال میں جو امیگریشن کے حوالے سے جو فنگر پنٹ ہوتے ہیں جب آپ کو سیکنڈ میل آ جاتی ہے آپ نے فنگر پنٹ دینے جانے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لائر کو لے کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ ایک بھائی نے مجھ سے کوئیسن کیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ جی سٹی میں میں رہ رہا ہوں یہاں آج سائیکل ریس ہے تو یہ سکول کے بچے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اس طرف بھی کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہ اس کی مین روڈ ہے اور اس کے کنارے میں بچے کھڑے ہوئے ہیں سائیکل ریلی کا انتظار کر رہے ہیں جو ہی سائیکل ریلی آئے گی تو انہوں نے ہاتھ میں فلیگ پکڑے ہوئے ہیں تو اس کا استقبال کریں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنگرپینٹ کے ٹائم پہ آپ کو لائر کو لے کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو پرتگیزی آتی ہے تھوڑی بہت آپ کو پرتگیزی کی ہاؤنو ہے آپ سلام دعا کر سکتے ہیں آپ ان کو جا کے تھوڑا بہت پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں آج اس کام کے لیے آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا اگر آپ کو یہ اتنی سی لینگویج بھی نہیں آتی اور انگلیش آتی ہے تو پھر بھی آپ کا کام چال جائے گا بات ساری یہ ہے کانفیڈنس کی کہ آپ کس کانفیڈنس سے ان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں کس کانفیڈنس سے آپ فنگرپینٹ دیتے ہیں کیونکہ کانفیڈنس ہونا وہاں ضروری ہوتا ہے انہیں شک نہ ہو جائے کہ کہیں آپ کنفیوز ہیں ہو سکتا ہے آپ پرتگیزی میں رہے نہیں رہے آپ نے باہر بیٹھ کے ٹیکس جمع کرائے ہیں اور یہ چیزوں کا انہیں شک جا سکتا ہے کیونکہ فنگرپینٹ کے ٹائم پہ آلموسٹ سارے بندوں کے پیپر تو کمپلیٹ ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی لوگوں نے پرتگال میں بیٹھ کے تو پیپر لیے نہیں سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور فنگرپینٹ کے ٹائم پہ جا کے پرتگال میں فنگرپینٹ کراتے تھے اور اس کی وجہ سے انہیں کنفیوزن رہتی تھی تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ وہ بالکل کنفیوز نہ ہو کانفیڈنس سے اپنے فنگرپینٹ دیں تھوڑی بہت پرتگی سیکھ لیں اگر نہیں آتی تو کم از کم آپ کو انگلیش تو آنی چاہیے اگر پھر بھی آپ کو انگلیش نہیں آتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی وہاں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے فنگرپینٹ کے ٹائم پہ تو پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے ساتھ لائر کو لے کے جانا چاہیے لائر آپ کے ساتھ جائے گا اور اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا مین چیز ہوتی ہے ایس ای ٹرانسلیٹر وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے آپ کی ٹرانسلیشن کرتا ہے اور آپ کی بات اچھے طریقے سے سنی جاتی ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس مکمل کر کے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فالتہ نہ ملے اور یہ تھی آج کی میری ویڈیو فنگرپینٹ کے حوالے سے کہ آپ نے آپ کو کس طرح پریپیر کر کے جانا ہے کونفیڈنس سے جانا ہے اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کونفیڈنس سوڑا سا لوز ہے تو پھر آپ لائر کی ہلپ لے لیں اور لائر کے ساتھ جائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ